عالم کا دولا نبی دونوں عالم کا او کیا خبر نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الْكَرِيمِ وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بیته وأولیاء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق الله العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا درودِ پاک محببہ سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام الحرمین وعلى آلکہ واصحابک یا جد الحسن والحسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل معزز و معتشم سامین و حاضرین مزرگ و دوستو عزیزان زی قدر اور بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم کی مارگاہ میں حاضری کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور حضور فیض عالم کی بارگاہ سے فیض یاب ہونے کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام جمیر غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات ماں و بین و بیٹی و مستورات سب کی فدمت میں السلام علیکم گزشتہ جمعہ المبارک حضور حاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کانفرنس اور آپ کے عرص کی مناسبت سے منعقد ہوا ہے اس سے قبل میں نے ایک موضوع پر بات کی تھی اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ بات لوگوں کے کتنے قریب اور لوگوں نے اسے اپنے مسائل کے لیے کتنا عظیم پایا مجھے جب پوری دنیا سے اس پر ٹیلی فونز اور پیغامات ملے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی کہ ہمارے مسلمان جو مغرب میں جاتے ہیں یورپ امریکہ برطانیہ میں بلخصوص پاکستانی ان کے کیا مسائل ہیں اور میں نے ابھی بالکل جس کو کہتے ہیں نا ستی اور جنرل سی باتیں کی تھی بہت گہرائی میں باتیں میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اتنی تکلیف دیں ہیں کہ لوگوں کے لیے شاید سونا مشکل ہو جائے یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کچھ مسائل میں نے بتائے تھے ان پریشان کن باتوں میں سے ایک بات بتا دوں تاکہ مطلب مولی صاحب ہمیں چھڑ دی تھی جب یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں نا پہنچ جاتے ہیں کیسے ہی پہنچے اب وہاں پہنچنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ وہاں سیٹل ہونا ہوتا ہے وہاں کی پیپر فارمیلٹیز کو پورا کرنا ہوتا ہے جو ان کے رولز کے مطابق ہیں اس کے لیے پھر ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے سمجھا گے جھوٹ کی فراد کی دھوکے کی وہ ایک الگ داستان ہے پھر وہاں پہ مختلف سٹیٹس میں سے دینی بڑھتی ہیں اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے میں ایسے ہزاروں تو نہیں کہہ سکتا لیکن سیکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہاں سیٹل ہونے کے لیے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہم کا دیانی ہیں ہم نے اپنا مذہب بدل دیا ہے اب ہم کا دیانی ہیں اس لیے ہمیں یہاں کے کاغذ دیے جائے اب یہ فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا رب کائنات کا اپنا حکم ہے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن غداری تھی ہو گئی نہ فیرہ کیا خیال ہے میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو اپنی بیوی کو وہاں بلانے کے لیے کاغذوں میں اپنی بین بنا کر لے گئے ہیں ہاں جی میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ماں کو وہاں بلانے کے لیے کاغذوں میں بیوی بنایا ہوا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ بہت سمجھ گئے یہ مالی باقی چیزیں وہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ہیں جو خطرناک ہیں تو اس لیے اب وہاں پہنچ گئے اور معذرت کے ساتھ کئی ایسے آجی نمازیوں کو بھی جانتا ہوں جو آج پاکستان کے بڑے سب کچھ بنتے ہیں پندرہ بی سال پہلے ذرا انہاندہ بھی کیس چکے جاوے نا کہ حضرت صاحب نے اُتھے کیک کیتا تھی سمجھ آگئی تو رب کائنات ستار ہے بات چھپائی ہوئے ہیں تو چھپائی ہی رکھی رکھے یہ میں خطرناک پہلو بتا رہا ہوں جو بچے جاتے ہیں نا بچیاں بچے ینگ ان کی دکانییں ہی ہو رہے ہیں ان کے مسائل ہی ہو رہے ہیں جبکہ جو یہاں پیچھے رہ جانے والے ہیں اس کے ماں باپ اس کے باقی رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہیں وہ بس اتنا ہی سوچ کے خوش ہیں کہ ساڑھا پتر باہر ٹوڑ گیا ہے ہے جی تو جی رشتے دی گال ہوئے تو پتر کے کردہ جی انہیں کافی ہے جی پتر باہر ہندہ بس اب کرتا کیا ہے یہ ایک الگ داستان ہے ہمارے گاؤں سے آگے یہ بابڑا شریف سے قریب ایک گاؤں ہے وہاں کی سچی بات بتاتا ہوں یہ اصلاح کے لئے ہے تاکہ ہم اپنی چیزیں ٹھیک رکھیں وہ باہر چلا گیا کہ آگے 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 تو اس نے جو بھی وہاں پناہ لے لی تو وہاں وہ پیسے دیتے ہیں جیب خرچ جب تک آپ کسی پٹڑی پہ نہیں چڑھ دے وہ اپنے حساب سے سگرٹ کے لیے درنک کے لیے کسی چیز کے لیے دیتے ہیں کچھ ٹیم کے بعد چیدہ ہوا تو اس نے پیسے بیجنے شروع کر دی ہے باپ نے کافی ساری چیزیں کو بیج بٹا کے بھیجا ہوا تھا تین مہینے کے بعد پہ اوپ پچھا فون کر کے پتر سمجھ نہیں آری جدوں دے تیرے پیسے گھار آنا شروع ہوئے نہ کوئی نہ کوئی بیمار ہی ہوئے جدہ دا دو بار گیا باروں تیرے پیسے آنا شروع ہوئے کہ ہر دا کوئی نہ کوئی جی بیمار ہی ہوئے رہن دا کوئی نہ کوئی پریشانی رہن دی تو کردہ کی ہے پتر حلالی سی اوسا کے اببہ ان تیرے کو لو جھوٹ کے بولنا پیو ہے تو گھلے آئے وکم شم لگ دا کوئی نہیں دے شراب دی دکان دے کام کری دا شراب بیچی دے یہ ایک الگ داستان ہے الگ کانی ہے سمجھ آگئی یہ الگ ڈارک ورڈ ہے وہاں کام کرنے والوں کی کہ وہاں کیا بیچتے ہیں کیسے بیچتے ہیں کیسے ہیلے کرتے ہیں الگ الگ گلے رکھتے ہیں جناب مولمیوں کو لو الگ فتوے لیندن وہ الگ کانی ہے باپ نے کہا پتر گلے ہیں بھئی دو راستے ہیں یاتے چپ کر کے واپس آ اسی اے دنالو بھکھے ہی چھنگے اسی اے دنالو رکھی سکھی کھالا مانگے بھکھے چھنگے ہیں اس حرام نالو بھکھے چھنگا توں بھاپس آ تجھے رین ہے ہی نا تے پھر دو راستے لیں یا حلالکما نہیں تے اج تو بعد پتر توں ساڑے لئی مر گیا تے اسی تیرے لئی مر گیا ساڑنوں پیس آنا کرنے اسی اے دنالو اے دنالو اے دنالو سکھنگے یہ میں ایسے آپ کو چیدہ چیدہ بھلکی بات کر رہا ہوں آپ کو برنبا کی جو کہانیاں ہیں حقائق ہیں کہانی کا مطلب ہوتا ہے گھاڑ لے حقائق کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل سچی باتیں ہیں یہ حقائق ہیں اچھا یہ تو خیر سارے مسائل ہو گئے جس پر میں نے پہلے بات کی تھی اب آتے ہیں حال کی طرف ٹھیک ہے اور مجھے پریشانی تھوڑی سی اس وجہ سے ہوئی کہ مجھے جب ایک دو فون ایسے آئے انہوں نے کہا جناب کننہ نہ تھلایا ایسا جانا ہی نہیں بولے مجھے بیٹی کا فون آیا اس کو والدہ نے بتایا کہ اس کی ٹکٹ ہوئی ہوئی تھی اس نے کینسل کرا دی کہ میں نے جانا ہی نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں اچھا یہ بھی انتہا ہے ظاہرہ میرا مقصد یہ تو نہیں لاکھوں دنیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے پہنچ گئی ہے جا رہی ہے تعلیم ہے کاروبار ہے دنیا ہے ورڈ ہے لنکس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں رشتہ داریاں ہیں اب ستر سال گزر چکے ہیں تو اب چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے میں کہتا ہوں نا بھئی دربارتے آنا مت روکو دربارتے جانا نہیں چاہیدہ آؤ فیض لین آؤ سجدے نہ کرو سجدہ صرف اللہ کا کیا خیال ہے بھئی ویعہ دے تسارے کم خراب ہون دیں تو ویعہ کرنا بند کر دے بھی کیا خیال ہے جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں میں نے ایک نسخہ بتایا تھا سب سے پہلا علامہ اقبال کے ارشاد کی روشنی میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں یہ کلی بات میں بتا رہا ہوں اور نچوڑے میری مسائل کے حل کا مسجد دین اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں پھر سنیں مسجد جہاں بھی ہیں یورپ ہیں امریکہ ہیں برطانیہ ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں آپ کے قریب ترین جو مسجد ہے جو اللہ کا گھر ہے مسلمانوں کی وہاں قادیانیوں نے بھی مسجد کے نام سے بنائی ذرا احتیاط رکھیں جو مسلمانوں کی مساجد ہیں ان مسجدوں کے ساتھ اپنا اپنے بچوں اپنے بچیوں کا تعلق قائم رکھیں یہ میرا پہلا اور مضبوط مشاہدہ ہے کہ وہاں رہنے والی جن فیملیز کا تعلق جن بزرگوں کا جن بچوں کا جن بچیوں کا جن جوانوں کا جن بیٹیوں کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے وہاں کے دینی محول کے ساتھ ہے دینی نظام کے ساتھ ہے جمعہ نماز کو روزہ کو میلاد کو جلسہ کو درود کو محفل ذکر کو عرص کوئی تبلیغی اجتماع کوئی بھی خیر کا کام جن فیملیز کا وہاں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ہے وہ بچ جاتے ہیں وہ برباد نہیں نماز کے لئے جائیں جمعہ کے لئے بچوں کو لے کر جائیں وہاں قرآن کی تعلیم دلائیں ان کو اخلاقیات دین سکھائیں بچ جائیں گے سب سے پہلی اور مضبوط دنیا نمبر دو اپنے گھار کے محول میں اپنا مسلمانوں والا جو کلچر ہے اور اپنی جو مادری زبان ہے اپنا جو کلچر ہے اپنی گھر کی چار دیواری میں اس کو مضبوط رکھیں سکھ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اس اپنی پگڑی اور بولو قدید تکیہ جے کوئی کمپرومائز نہیں پنجابی زبان تھے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیوں وہاں رہنے والے بچوں نے وہاں کے محول میں رہ کر وہاں کی جو زبان ہے وہ انگلش ہے وہ ڈچ ہے وہ کوئی بھی ہے وہ بچے نے سیکھ لینی ہے وہ بچے کو آئی جانی ہے لیکن گھر کی چار دیواری میں بچے کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنا جو قرآن کا دین کا اپنی زبان کا اپنے کلچر کا اپنی مدر لینگویج کا وہ پنجابی ہے وہ سرائکی ہے وہ پشتون ہے وہ کوئی بھی زبان ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی اپنی مادری زبان میں بات کریں بچوں کو پتا ہو کہ ہماری زبان کیا ہے ہمارا کلچر کیا ہے ہماری ثقافت کیا ہے یہ دو بنیادی باتیں ہیں اور تیسری بڑی پتے کی بات عرض کرنے لگا وہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی بہانے صبح شام ان کے سامنے حضور کی آل کا یا حضور کی ذات کا ذکر ضرور کر دیں جس گھر میں جس گھر میں ماں باپ داتا صاحب کا ذکر کرتے رہتے ہوں جس گھر کے بچے جمعے والے دن ٹی وی پہ جمعہ کو داتا صاحب کے مناظر کوئی غریب نواز کا عرص ہے کو بابا فرید کا ذکر کو بیر میر علی شاہ کا ذکر کو حضور پیر سیال کا ذکر کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں نا یقین جانو بچ جان دے جائیں ان کا ایمان بھی بچ جاتا ہے ان کا کردار بھی بچ جاتا ہے مائیں اٹھتے بیٹھتے سیدہ پاک کا ذکر کیا کریں حضور کی ازواج کا ذکر کیا کریں مولا کائنات کا ذکر کیا کریں حسنین کریمین کا ذکر کیا کریں سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ابو حریرہ عبیدہ بن الجرہ یہ حضور جب یہ سنیں گے ان کے کانوں میں آوازیں پڑیں گی وہ کہیں نہ کہیں ذکر پاک سے مستفیز ہوں گے برکت حاصل کریں گے ان کے خون میں ان کے کردار میں ان کے اخلاق میں کہیں نہ کہیں اس کی رمک ضرور نظر آئے گیا اولیاء اعظام کے تذکرے ان کے سامنے کیا کریں ان کو بتایا کریں کہ تیرے دادا جی دادا صاحب جاندے ہوں دیسی تیری نانی دو کے لو علوا پکا کہ دادا صاحب لے جاندی ہوں دیسی تو تیرے امی اس طرح جاندی ہوں دیسی دادا صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جب خمیر میں زمیر میں خمیر میں زمیر میں جب یہ گھٹی کے طور پر ڈل جاتی ہیں تو بچ جاتی ہیں نسلیں نسلیں بچ جاتی ہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں وہاں کے لوگوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اور اس کا حل بھی میں عرض کر دیتا ہوں وہاں جاہرے جانے والے لوگ مادی ضروریات کی وجہ سے گئے پیسوں کی وجہ سے گئے اور مطمئ نظر صبح شام وہی رہا اس لیے وہاں رہنے والے عضرات توجہ خاص فرمائیں باپ اگر ٹیکسی چلاتا تھا نا تو پتر بھی ٹیکسی چلا رہے پترہ بھی ٹیکسی چلا رہے وائے اور پاکستان میں رہنے والا بچہ نہ پڑے تو چلو کو سمجھ آتی ہے وائی اچھی تعلیم مہنگی ہے افورڈ نہیں ہو سکی گورنمنٹ سکول کا مایار اچھا نہ رہا اس لیے اچھی نہ رہی یار وہاں تو تعلیم مفت ہے وہاں تو ایجوکیشن فری ہے وہاں رہنے والے بچے پاکستانیوں کے اگر اعلیم حاصل نہ کر سکے کیوں نہ کر سکے ایک سوالیہ نشان ہے باقی تمام نیشن کے بچے ان کے بڑوں سے آگے بڑے ہیں یہ میرا مشاہدہ ہے اور ہماری پاکستانی قوم کے بچے ایز کمپیئر ٹو ادر نیشن باقی قوموں کے بچے میں دیکھیں دادا ٹیکسی چلاندہ سی پوترہ بھی ٹیکسی چلا رہا کیوں ٹیکسی کمان پیسے چنگے کمان اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیوں تعلیم کی طرف ریسرچ کی طرف میڈیکل کی طرف سائنس کی طرف آئیٹی کی طرف توجہ کیوں نہیں گئی بچے وہاں رہنے والے بھی آلہ تعلیم حاصل کیوں نہ کر سکے اس کی ایک وجہ میں بتاؤ آپ اور یہ حقیقی بات ہے دوہزار اٹھارہ میں جب میں امریکہ گیا تو مختصر بات ظاہر کہانی سنانا مقصود کبھی نہیں ہوتا تو میں جس دوست کے گھر میں ٹھہر رہا ان کے دو بچے تھے چودہ اٹھارہ سال ایج کے تو بچوں کے ساتھ فرینک ہو گیا دو تین دن گھری رہا تو بچوں نے کافی کچھ مجھ سے پوچھا میں نے ان کی عمر اور ایج کے مطابق ان کو گائیڈ کیا اس بچے نے کہا جی میرے کلاس فیلوز ہیں ساتھ آٹھ ہم چاہتے ہیں کہ سٹنگ آپ کے ساتھ سے ایک کویسٹن کیا صرف ایک سوال میں نے کہا بچوں یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے سب سے بڑا پرابلم تمہارا کیا ہے ایک بچے نے کہا کہ سر وہی ڈیسنٹ وانٹ سنڈے بابا وہی نیڈ ایوی ڈی بابا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اببا جی ڈالر کماننے میں کام کاج کرنے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے اببا جی ہفتے میں صرف اتوار کو نظر آتے ہیں ہفتے میں صرف اتوار کو ہم اپنے اببا جی کی شکل دیکھتے ہیں ہمیں اتوار والا پیو نہیں چاہیدہ ہمیں وہ باپ نہیں چاہیے جو صرف اتوار کو اپنی شکل دکھائے ہمیں وہ باپ چاہیے جو ہمیں روزانہ اپنی شکل دکھائے پرابلم اور حل دونوں اس میں آگئے وہاں رہنے والوں کے لیے کہ اپنے آپ کو ڈالر پونڈز اور یورو کمانے کی مشین بنا لیا کروڑا دیا کوٹھیا پیچھے بنا لیا کروڑا دیا کروڑا دیا کوٹھیا بنا کے محلے دے مسلی نہ کیا توں ہے تے کھوٹی بان دے تے پار نکل جاؤ پٹھی امیر پور جیل مالی گجرات ساری سمجھ آگئی کروڑا پیچھے کوٹھیا برباد صرف پھنڈے ٹور لئے جناب حجی صاحب راج صاحب ملک صاحب بار دن دھائی کروڑ دی کوٹھی بنائی باس سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تو جن علی بنائی او واپس ٹھیک ہے جناب او اتھے رین اتھے یار نے تیر رشتہ دارا جناب اتنا کیا کرنا جناب او کسے مام قبضہ کر لیا کسے چاچے کر لیا کسے کزن کر لیا جناب او ایک الگ دنیا تھے الگ مسائل ان ساری چیزوں سے نکل کر بجائے اس کے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کی جائیں وہاں جانے والے میرے بینے میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ انہیں چاہیے کہ جو اسلامی مذہبی دینی ملکی قومی کلچرل جو اقدار ہیں ان سے بغاوت نہ کریں بچوں کے لیے خاندان کے لیے بین بھائیوں کے لیے ماں باپ کے لیے ضرور محنت کریں ضرور محنت کریں لیکن اس محنت کرنے میں اتنے پاگل نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے اپنی اولادوں سے اپنے بچوں سے ختم ہو جائیں بے پرواہ ہو جائیں اور جب آپ کا آخری وقت آئے تو آپ کے بچوں کو یہ بھی پتہ کوئی نہ ہو بے پیوہ نے لانا کی میں آسان تی پیوہ دی جنازہ کی میں پڑھ نا تی پیوہ دی قبر کی میں بنانی یہ لیسٹر کا حقیقی سچا واقعہ ہے پاکستانی کو صاف ہوت ہوئے بیٹے نے کوٹ میں کلیم کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو جلانا ہے ریکارڈ پر ہے وہ پھر اس کے پرانے جس زمانے میں جب وہ 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 گیا تھا اس کے پرانے کو محلے داروں نے گوائی دی کوٹ میں جا کر کہ جناب جب یہ کبھی پاکستان میں تھے تو کبھی کبھی مسجد جایا کرتے تھے جب پاکستان میں تھے تو ہمارے ساتھ کبھی مسجد جایا کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہیں ایسا نہ ہو بلکہ جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ میں اس مسلقی اور باقی سپریشن میں جا ہی نہیں رہا میں اس تفصیل اور ڈیوائیڈنگ میں نہیں جا آپ کا نظریہ آپ کا مکتب فکر کچھ بھی ہے وہاں رہنے والا عیسائی یعودی آپ کو سننی شیعہ نہیں کہتا وہ آپ کو مسلمان پاکستانی کہتا ختم میں ان کی بات کر رہا یہ جگڑے یہ ساتھ اچھا پھر یہ ایک الگ کہانی ہے ہماری جتنی پنچائتیں پاکستان کی ہیں مالوں کی ہیں برادریوں کی ہیں اصلا ساریاں چک کے خیر نالتھے بھی لے گئے بلکل اوئی جگڑے اوئی پچیتان اوئی مسائل تھے اوئی مناظرے تھے اوئی ازانہ تھے اوئی نماز سارا کچھ اسے طرح یہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہاں پر ہم غیر مسلموں کے سامنے اپنے آپ کو بطور امت مسلمہ بطور اچھے پاکستانی بطور اچھے انسان ہم اپنے آپ کو نہیں منوا سکے لیکن کوئی بات نہیں جو بچے آج سن رہے ہیں جو آج وہاں موجود ہیں جن کی پرورش وہاں کے اچھے محول میں ہوئی ہے جنہوں نے وہاں کی اچھی نسلوں کے ایمان کی وجہ سے بد عمل کی وجہ سے حضور علیہ سلام شرمندہ نہ ہو اور ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی افاظت کر کے کم از کم ان کو اچھا انسان حضور کا اچھا غلام اور اچھا امتی بنا کر حضور علیہ سلام کی دنیا سے سرخصت ہو جائے یہ چیلنجز کی دنیا ہے مسائل کی دنیا ہے اور اب تو مسائل پاکستان میں باہر ملکوں سے کہیں زیادہ ہیں پریشانیاں کہیں زیادہ ہیں افرہ تفری کہیں زیادہ ہے بے چینی بے قراری کہیں زیادہ ہے بے یقینی کی قیفیت کہیں زیادہ ہے لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو چیزیں ٹھیک کرنے کی ہیں ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے جہاں تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی ذات سے اپنے گھر سے اپنے محلے سے اور اپنے گرت و پیس سے اس کو ٹھیک کرنا شروع کریں اللہ عرب العزت کی رحمت آج بھی آواز دے رہی ہے وہ آج بھی اپنی رحمت پھیلائے ہوئے ہمیں اپنے سائے میں لینے کے لئے منتظر ہے بھاگے ہوئے ہمیں دوڑے ہوئے ہمیں باغی ہمیں نافرمان ہمیں کتائیاں کرنے والے ہمیں وہ تو کل بھی بخشنے والا تھا وہ آج بھی بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی پاکستانیوں کی ہم سب کی اور دنیا میں پاکستانی مسلمان جہاں بھی ہیں رب کائنات سب کے ایمان کی جان کی امال کی اولاد کی رب العالمين سب موسیقی 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 حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح 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 ورحمكم اللہ تعالی اوصیكم ونفسی بتقو الله عز فجل في السر والعیلان فَإِنَّ التَّقْوَى سَنَامُ ذَلَى الْإِيمَانِ وَزَيِّنُوا قْلُوبَكُمْ بِحُبِّ حَدَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ أَكْرَمُ الصَّلَاةِ وَاتَّمُ التَّسْلِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى مَلِكٌ كَرِيمٌ جَوَّادٌ بَرُّ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَّ لَهُ ونشهد أن لا إلاغ إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بنبده ورسوله إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ ٢ٱلَىٰ آلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ mere eben صلاح وَالَسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ آبَدًا لَا سِيَّمَ عَلَىٰ أَوَّلِهِمْ بِالْتَسْدِيقُ امیر المؤمنین ابي بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وعلا آدل الاصحاب امیر المؤمنین امر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ وعلا جامع القرآن امیر المؤمنین وثمار بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وعلا اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہه الكریم وعلا ابن الكریمین السعیدین الشہیدین القمرین المنیرین سیدین ابي محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى امہما سیدہ النساء فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وعلى سائر فلاق الانصار والمہاجرہ وعلينا معهم يا اہل التقوى واغل المغفرہ اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم رحمہ علینا وعلى جمیل المسلمین في كل مكان وآلف بينهم واجمع کلمتهم عباد الله رحمكم اللہ ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإیتائذ القرب وینهار الفخشاء والمنكر والبغج يعیدكم لعل لكم تذکرون ولذکر الله تعالی عالی و اولا وعز و جن و اتم و اهم و اعظم و اكبر واللہ يعلم ما تسنم